لائیو پی آئی ایم لیڈر محمد یوسف تاریگامی عوام اجلاسے خطاب کریں گے اور ظہور کلگام سے ہوای ساتھ اس وقت جو چکے ہیں زیادہ اجوانکاری کے ساتھ ظہور سیاسی سرگرمی آخاصوں سے انتخابی تشہیری مہم جی ہے وہ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے شباب پر ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کی اس وقت ہم حلقہ انتخاب دی ایچ پورا میں ہیں ظلہ کلگام کا دی ایچ پورا جو علاقہ ہے کافی مشہور ہے سیاست کے لحظ سے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دول نگارے انتظار کر رہے ہیں بلکل یہ آپ دیکھ رہے ہیں مثال اس سے آپ کو لگ رہا ہوگا کی جو سیاسی سرگرمیہ سیاسی سرگرمیہ افق پہ ہیں اور یہ جو پیچھے آپ ورکرز دیکھ رہے ہیں یہ پی ڈی پی ورکران ہیں اور یہ بلکل پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کے منتظر ہیں اور اس حوالے سے جو آج کی اگر ہم بات کریں آج کی ایکٹیوٹیز کی بات کریں پلٹیکل ایکٹیوٹیز کی بات کریں تو آج محبوبہ مفتی کا روڈ شو ہے اس حلقہ انتخاب میں اور وہ یہاں پہ کئی عوامی اجتماعات اور اس کے ساتھ روڈ شوز میں جو ہے وہ پارٹس بیٹ کر رہی ہے کافی انتیزوستک لگ رہے ہیں کافی جو ہے جو خروش پہ جا رہا ہے ورکران میں ہمارے ساتھ سینئر لیڈر جو ہے ارشد بابا بھی ہے ارشد یہ بتائیے کہ پی ڈی پی کا روڈ شو ہے اور اس حوالے سے کیا سرگرمیہ ہے کافی جو شکرمیہ آپ لوگوں میں جو ہے دیکھ رہے ہیں ہم کیا کہنا چاہیے دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ سرینگر پارلمنٹ رکانسٹنسی کے انتخابات جو خروش کے ساتھ قبضہ جمع کے رکھا ہے اب ہمارا ارادہ ہے کہ آج محبوب آمبورتی جو ہماری پارٹی پریزیڈنٹ ہے پارٹی پریزیڈنٹ کی صاحبہ جو آج نور آباد کے قیدیہات کا دورہ کر رہی ہے اور آج ہم دور آباد کے لوگ ان کو یہ عظم کے ساتھ کہیں گے کہ آج ہم نور آباد پارلمنٹ رکانسٹی پی پی ڈی پی اپنا قبضہ جمع کے رکھے گی تو کافی جوشک خروش پایا جا رہا ہے پولٹیکل ایکٹیوٹیز کافی اروش پہ ہیں سبھی پولٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے جل سے جلوس کر رہے ہیں روڈ شورز کر رہے ہیں تو پی ڈی پی آپ نے آپ کو کہاں دیکھ رہی ہے پی ڈی پی نے ایک قانسٹنسی پہ اپنا قبضہ جمع کے رکھا ہے وحیر پارہ صاحب جو ہمارے سرنگر پارلمنٹری کانسٹنس کے امیدوار تھے جیت حاصل کی ہے جو ہمارے ریپورٹس ہیں ہم نے ایک پارلمنٹری کانسٹنس پہ جیت حاصل کی ہے قبضہ کیا ہے اب نور آباد آئے اب انتہ تانشنس پہ کرنا ہے اور وہ آج تائے ہوگا بلکل بلکل اور اس کے ساتھ ساتھ چودری منشی گورسی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں چودری صاحب اگر ہم جو آپ کا ٹرائبل فرقہ ہے اس کی بات کرے تو کیا لگ رہا ہے اس بار ووٹنگ پرسنٹیج کیسی ہوگی آپ لوگ کیسے اپنے حق کے رائدی کا استعمال کریں گے ایسپیشلی اگر ہم پلٹیکل پارٹیز کی بات کریں زور بھائیہ آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے کہا کہ ٹرائبل ایفریس کی جو بات کی آپ نے ٹرائبل کے لوگوں کو فارق عبداللہ نے ایک موت اور جواب دیا کہ یہ لوگ پیسو پہ بگنے والے ہیں اس کو یہ نہیں شرم آئی کہ ہمارے لوگوں نے ہمیشہ ہمبر اس کو ووٹ سے دے کے اور ہمیشہ ہمیشہ ہمبر اس کو چیف منسٹر بنایا تو ہماری کمیٹی کا ایک حتمی بحیصلہ ہوا کہ ہمیں ایک پارلیمنٹر میں ایک آواز دینی ہے اور اس آواز کے لیے اس آواز کی پہشان ہماری محبوبہ مفتیجی ہے اس کے بغیار وہاں پہ کوئی بات نہیں کر سکے گا حتیٰ کہ ہماری کمیٹی سے میاں اطال صاحب کو انہوں نے اٹھایا آج بھی کرتے ہیں پہلے بھی کرتے تھے اس کے بعد میں بھی کرتے ہیں اور ایک اور ایک ورکر ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بتائیے کہ کافی جوشکھ روش آپ لوگوں میں پایا جا رہا ہے اس وقت اور آپ نیہامہ بریج پہ ہم شاید اس وقت موجود ہیں آپ ویٹ کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں پارٹی لیڈرشپ اور اسپیشلی پارٹی صدر محبوبہ مفتی جو کنڈیٹ بھی ہے کیا کہنا چاہیں گے ایک سی بولی میں عام آدمی کا ہمارے پارٹی کا ہمارے پارٹی کا ہمارے پارٹی کا ہمارے ویڈرشپ پریسیل پرزیدن کلگاہ اس میں لئے ہدایت دلی پیٹھن کائیزریوال سوپوینین تو ایک رو سپورٹ محبوب مفتی وحید محبوب مفتی یا سی یا سیار پارلی میں سٹران کنڈیٹ ہے اس کو یاگ جوٹی انشاءاللہ اس کا روپر مہدام محبوبہ جی کامیاب یا سوائن کاثت آئیوان اسم بلکل میں آپ کو بتاؤں وصال کی آپ دیکھ رہے ہیں پلٹیکل پارٹیز کی جو ایکٹیوٹیز ہیں یہ بخوبی سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو ابھی آج پیڈی پی کی جو ریلی ہے یہاں پہ حلق انتقام نور آباد میں اس حوالے سے جو ہیں کافی جو شکھ رو جو ہیں ورکران میں پایا جا رہا ہے اور کلم لاکر ہم نے ابھی کچھ لوگوں سے بات بھی کی اور ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جو یہاں پہ ابھی پلٹیکل ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرے پیڈی پی صدر محبوبہ مفتی کی وہ کئی روڈ شوہ سے خدا کرنے جا رہی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے یہ جو کاروان ہے یہ جو ہے بخوبی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا میں کیمرمن سے کہوں کہ وہ ہمیں دکھا سکتا ہے جی زہو تو یہ سیدھی تصویر اس وقت ہمیں دکھا رہے ہیں ظہور اور وہاں پر تیاری ہے روڈ شو کی جو کہ پیڈی پی کا روڈ شو ہونا ہے اور اس کی ایک تصویر ہے جیسے سے گاڑیوں پر جنڈے لگے ہیں اور ایک کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو سلسلے وارڈنگ سے آگے پڑھایا جائے ظہور آپ میری آواز سن پا رہے ہیں ظہور کو میری آواز اس وقت نہیں مل پا رہی ہے تو آج جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آج جو انتخابی تشریر بوہیم کے گہمہ گہمی جو وہ زوروں پر ہے آج ایک طرف جہاں پیڈی پی کا روڈ شو ہے اور کئی چھوٹی چھوٹی جو عام سبائے ہیں انہیں چھوٹی بڑی سباؤں کو اڈریس کرنے کا یہ پروگرام ہے دوسری طرف نیشنل کانفیز بھی آج انتخابی تشریر بوہیم کو لے کر کافی سرگرم ہے موسیقی موسیقی جو جیسے آپ کو پتایا ہے کہ عام انتخابات کا چار مرحلہ مکمل ہو چکا ہے آپ سیاسی جماعت کے آئندہ مرحلے کے لیے تشریر مہم مجھوڑ گئی ہیں تمام سیاسی پارٹیوں کے قدام و لیڈران فوٹوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچے کے کوشش میں ہیں جلسے یا جلوس ریلیاں اور خاصی خاص طور پر روڈ شوز کا بھی خاصا اعتبام ہو رہا ہے آج جیسا میں آپ کو پھلے بتایا ہے کہ مختلف پارٹیوں کی سرگرمیاں ہیں کولگام میں پی ڈی پی کا روڈ شو اور ورکرز کنونشن ہے اور پی ڈی پی کی جو وہاں پر تیاریاں ہیں جو انتظار ہے پی ڈی پی کے اور دلکر لیڈروں کا وہ ابھی ہمیں ظہور بتا رہے تھے جیسا پی ڈی پی صدر میں بھی شرکت کریں گی اور ساتھ یہ گلمرگ میں ناشنل کانفرنس کے نائب صدر عبر عبداللہ کا روڈ شو ہے تو گلمرگ میں عبر عبداللہ یعنی کہ ناشنل کانفرنس کے طرح وہاں پر روڈ شو بھی کریں گے اور عام سبائی بھی کریں گے روڈ شو کے بعد اور عبداللہ ورکرز کی جو ریلی ہوگی اسے خطاب بھی کریں گے اور جبکہ تیسری خبر آپ کو بتایا ہے شوپیاں کے بارے میں شوپیاں میں آج سی پی آئی ایم لیڈر محمد یوسف تاریخ آمی عوامی اجلاس سے خطاب کریں گے اور ظہور حبائے ساتھ ایک بار پھر جو چکے ہیں ظہور آپ بتا رہے تھے میں کس طرح کے تیاریاں ہیں اور روڈ شو ہمیں بتائیں کہ روڈ شو کب شروع ہونے والا ہے پی ڈی پی کا وہ پاس گئے ہیں اور یہاں پہ اگر ہم بات کریں یہ بلکل روڈ شو کی تیاریاں چل رہی ہیں روڈ شو کی تیاریاں چل رہی ہیں اور کلم لاکر اگر ہم دیکھیں اور جو سینئر لیڈر ہے ہمارے ساتھ گلزار احمد ڈار جو ریپریزنٹ کرتے ہیں جو کاؤنسل ہے اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک سینئر لیڈر ہے فارمر چیئرمن بھی رہی ہے گلزار صاحب یہ بتائیے کیا تیاریاں چل رہی ہیں کب تک مہبوبہ جی کی آمد متوقع ہے اور یہ روڈ شو شروع ہوگا آج پی ڈی پی کا ہمارا جو مہترمہ محمد اگر چیف انیسٹر ہے اس کا روڈ شو ہے دیش بورا کانشن سے ہمارا بیونیو پوائنٹ یہ ہی ہے ناما تقریبا توقع گیرہ سوا گیرہ تک پہن جائے گی یہاں سے ہمیں جانا ہے یہ جو ہے گاندھونی تو یہ بتائیے کی ابھی پی ڈی پی کہاں آپ نے آپ کو دیکھ رہی ہے ابھی چونکہ پچیس تاریخ کو اس حلکہ پر ووٹ ڈالنے ہیں اس پارلیمنٹری کانشنسی پہ تو کیا امید ہے کیا آپ جو ہے خوائش زائر کر رہے ہیں ہماری انگلیو تو بڑی ہے انشاءاللہ پی ڈی پی جیت جائے گی اور دیش بورا کانشن سے انشاءاللہ ہم لیڈ کریں گے انشاءاللہ خدا اور رسول کے مدد سے اور لوگوں کے تاؤن سے ہم انشاءاللہ پچیس تاریخ اور جب کاؤنٹنگ ہوگی چار تاریخ اس وقت آپ کو سب کو پتہ چلے گی انشاءاللہ نورہ بہا سے دیش بورا کانشن سے پی ڈی پی لیڈ کریں گے انشاءاللہ اب دلکل وصال آپ دیکھ رہے ہیں کافی ورکران جو ہے وہ جمع ہو گئے ہیں اور یہ جو رالی ہے میں کیامرہ منسے میں کہوں وہ دکھا سکتے ہیں یہ رالی جو ہے آلمورس آہ جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ جتنے بھی ورکران ہیں وہ کیوں میں ہیں گاریاں ان کی کیوں میں ہیں کیوں میں ہیں کیوں میں ہیں اور پ Такس جو یہ پی ڈی پی کی رالی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاریوں میں inteiro اور یہاں سے پی ڈی پی صدر بیبوبہ مفتی کا روڈ شو شروع ہونے والا ہے اور ہم آپ کو بتائیں کہ یہ روڈ شو یہاں نیہامہ سے شروع ہوگا اور کئی علاقوں میں جو ہے وہاں سے گزر ہوگا اس کا جو پیڈی پی صدر محبوبہ مفتی ہے وہ کئی روڈ شوز سے خطاب کریں گی اور اس حل کا انتخاب یہ کئی جلسے جلوسوں سے بھی خطاب کریں گی کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے اور ایسے میں پولٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ وہ روڈ شوز کے ذریعے ہی جو ہیں اپنے ورکران کو اٹریک کرے چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہیں چاہے وہ پیڈی پی ہے چاہے وہ دی پی اے پی ہے چاہے وہ اپنی پارٹی ہے جو بھی لوگ جو بھی سیاسی ورکران ہیں وہ اپنی لیڈران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کئی عوامی اجتماعات کئی روڈ شوز میں وہ حصہ لے رہے ہیں اور کل ملا کر پچیس تاریخ کو اس انتراغ راجوری کنشونسی پارلیمنٹری کنشونسی پر حق کے رائی دی کا استعمال کریں گے یہ ورکران یہ عام لوگ اور اپنے چہیتے امیدواروں کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے کل ملا کر ہم نے یہ کل بھی دیکھا پرسو بھی دیکھا اور پیڈی پی کی اگر ہم بات کریں پیڈی پی کا روڈ شو کل بھی حلکہ انتخاب دیو سر میں تھا کلگام میں تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آج یہاں حلکہ انتخاب گیش پورا میں اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا ڈی ٹی اے پی کے جو چیئرمن ہے گلاب نبی آزاد انہوں نے بھی ایک بڑے عوامی اشتماع اور روڈ شو سے خطاب کیا اور یہی میسیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ورکران نکلے اور پچیس تاریخ کو اس انتناک پارلیمنٹری کورچونسی پر ووٹ ڈالے اور اپنے چہیتے امیدواروں کو کامیاب کرے شوالی زہور آپ ہمارے ساتھ بڑے رہے ہیں ہم روک کرتے ہیں گل مرک کا گل مرک میں آج نیشنل کانفرنس کی تشریر وہیم شدوبت سے جاری ہے وہاں کیا پروگرام ہے کیا تیاری اس بارے میں روک کرتے ہیں اپنے دعائیں دے مونیر حسین حررہ کا مونیر ہمیں بتائیں آج گل مرک میں کن کن سیاسی جباتوں کے طرف سے آج تشریر وہیم جاری رہے گی دیکھیں مثال اس وقت ہم لالپورا میں ہیں اور آج سب سے بڑی جو ریلی ہے روڈ شو ہے وہ نیشنل کانفرنس کے امیدوار جو ہے عمر عبداللہ کا ہے اور ابھی جیس امار عبداللہ یہاں لالپورا میں پہنچے ہیں اور جو چچیلورا ہے وہاں سے یہ روڈ شو شروع ہو گیا ہے اور ابھی ہم لالپورا میں ہیں اور عمر عبداللہ میں آپ کو دکانی کی خوش کروں گا یہاں پہ ایک جلسہ ہے عمر عبداللہ کا اور باقی원 جو ہے وہ ان کے ساتھ میں ہے اور کافی جو خروش پایا جا رہا ہے اور کافی تیداد میں جو ورکورس ہیں لوگ ہیں وہ یہاں اس جلسے میں شریک ہے اور اس کے بعد paste کی طرف امار ابتلاہ جو ہے ان کا روڈ شو ہوگا پٹن کے مختلف علاقوں میں روڈ شو ہوگا اور اس کے بعد گونگمڈارا ایک جگہ ہے وہاں پہ ریلی سے خطاب کریں گے امار ابتلاہ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح لوگوں کا حجوم ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ باقی جو انجینئر رشید کا بیٹا ہے ان کا بیروہ میں روڈ شو ہے اور ان کا بھی روڈ شو ہے اور اسی طرح باقی جو سیاسی ریڈران ہیں جو جماعتیں ہیں ان کا بھی الگ الگ روڈ شو ہے اور اسی طرح پیپلز کانفرنس کا ایک روڈ شو ہے مرنزان ساری وہ کریں گے پٹن ایریا میں ہی مختلف علاقوں میں کریں گے آج قریباً بارہ بجے کے آس پاس وہ روڈ شو ہوگا اور فلحال یہ جو روڈ شو ہے یہاں پہ عمر ابتلاہ کی اس ریلی میں اور اس روڈ شو میں کافی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ شریک ہو رہے ہیں اور یہاں اس وقت لالپورا میں ایک بڑا جلسہ ہے اور یہاں عمر ابتلاہ خطاب کریں گے اور مرد خواتین جو اندر ہے اور یہاں کافی تعداد میں جو لوگ ہیں اور ووٹوں کو لبانے کے لیے کوشش کی جارہے ہیں کیونکہ بیس تاریخ کو بارہ ملہ پارلیمانی نشست پہ جو ووٹنگ ہوگی اور اسی کو مدنظر یہ جو تشیری مہم انتخابی مہم جو جاری ہے اور وہ چل رہی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو ویسال کچھ تصویریں دکھانے کی کوشش کروں گا یہ جلسہ جو ہے عمر ابتلاہ کا ہے اور یہاں پہ عمر ابتلاہ بھی خطاب کرنے والے ہیں اور اندر گئے ہیں عمر ابتلاہ اور یہاں کافی مرد خواتین جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں اس جلسے میں اور تصویریں میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کس طرح کتنی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں ویسال آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کس طرح یہ جلسہ گاہ ہے اور یہاں عمر ابتلاہ جو ہے پہنچے ہیں سٹیج میں پہنچ چکے ہیں اور اس دوران یہاں مرد خواتین جو ہے وہ اس میں شامل ہے اور کافی تعداد میں اور لوگ آ رہے ہیں اور یہاں پہ عمر عبداللہ بھی خطاب کریں گے اور یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اور اس طرح سے اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے لوگوں کا حجوم ہے لوگوں کا جمع گفیر ہے مثال اور یہاں یہ ریلی جو ہے عمر عبداللہ کی کافی اہم مانی جاتی ہے کافی اہم مانے رکھتی ہے کیونکہ خاص طور پر بارہ ملا میں اگر بات کریں کیونکہ عمر عبداللہ از خود نیچرل کانفرنس کی طرف سے امیدوار ہیں اور ساتھ ہی یہاں پہ جو سیاد بنی دون ہیں ایک اہم مانی جاتی ہے پاکی جو امیدوار ہیں وہ اس میں شامل ہے مثال ہم کوشش کریں گے سٹیج کی طرف جانے کی آپ کو ہم برہ راست اپنے ناظرین کو یہ تصاویر لکھانے کی کوشش کریں گے عمر عبداللہ جو سٹیج پہ بیٹھے ہیں اور یہاں کافی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ آئے ہیں اور یہ سٹیج سجا ہوا ہے اور اس میں جو عمر عبداللہ ہیں اور باقی جو بھاروکم اچھا ہے گرمانک کانفرنس کی انچارج ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹیج پہ عمر عبداللہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور کافی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں اور اس طرح سے کافی اہم یہ ریلی جو ہے عمر عبداللہ کی وہ مانی جاری ہے اور خوب ووٹنوں کو لبھانے کے لیے یہ کوشش کی جاری ہے کہ کس طرح سے یہاں یہ بیس تاری کو جو ووٹنگ ہوگی ووٹنگ عمل ہوگی بارماللہ پارلیمان انشیسٹ پہ اور اس میں اس ووٹنگ عمل میں کس طرح سے ووٹنوں کو لبھانے کے لیے یہ کوشش کی جاری ہے اور مثال ہم سٹیج کے قریب ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں عمر عبداللہ چھے ہیں اس وقت موجود ہیں سٹیج پہ اور برا جمان ہیں سٹیج پہ اور باقی لیڈران جو ہے چاہی شاکر ودنیر ہو یہاں ایک خطاب ہوگا عمر عبداللہ کی طرف سے اور ان لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ بیس تاری کو کس طرح سے یہ ابھی وصال آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ گلمرک کانوشنسی کے جو انچارج ہیں فاروق عمد شاہ اور انہوں نے فی الحال خطاب کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے بعد بھی اور لیڈران جو ہے اور یہاں سے آپ دیکھ پا رہے ہیں تصویروں میں کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں اس وقت بیٹھے ہیں اور وہ اس وقت انتظار کر رہے ہیں کہ عمر عبداللہ کب خطاب کریں گے وہ ان کا خطاب سنیں گے اور اس کے بعد یہ ریئر روڈ شو جو ہے مختلف علاقوں سے گزرے گا اور پٹن جائے گا پٹن میں بھی کونگونڈارا کی مقام پہ اور گراؤنڈ ہے وہاں پہ بازابت طور پہ اس ریلی سے وہاں خطاب کریں گے عمر عبداللہ اور اس طرح یہ لالپورا جو ہے یہ علاقہ جو ہے یہ کافی بڑا وورڈ بینک منا جاتا ہے لالپورا ایریا جو ہے اور خاص طور پر نیچرل کانفرنس کے اگر ہم بات کریں یہاں سے بڑا وورڈ بینک منا جاتا ہے اور اس لئے عمر عبداللہ نے پہلی جو تشیری مہم کی پہلا جلسہ جو ہے وہاں آج یہاں کیا ہے اور اسی طرح اگر ہم بات کریں باقی جگہو پہ بھی باقی لیڈران جو ہے وہ آج یعنی روڈ شو کر رہے ہیں انجینئر رشید بیروہ میں کر رہے ہیں ان کے بیٹے جو ہیں وہ روڈ شو بیروہ کے مختلف علاقوں میں کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ پیپلز کانفرنس کے امران زانساری وہ بھی پٹن کے مختلف علاقوں میں روڈ شو کر رہے ہیں اور اس طرح سے اس وقت یہاں بھارکمت شاہ خطاب کر رہے ہیں اور اس طرح کافی لوگ جو چاہے مرد و خواتین جو ہے وہ اس جلسے میں شامل ہے اور اس وقت عمر عبداللہ کی جو سپیچ ہے عمر عبداللہ کا خطاب ہے یا باقی لیڈران کا خطاب ہے وہ اس وقت سن رہے ہیں اور سننے آئے ہیں اور دیکھیں کتنی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس یہاں اس جلسے میں شامل ہیں اور اس طرح سے کافی اہم آنا جاتا ہے کیونکہ سرینگر کا جو پارلیمانی نشست پر جو بوٹنگ ہوئی ہے کافی اہم اچھی خاصی تعداد میں جو وہاں پہ شرعہ فیصد رہا ہے بوٹنگ کا کیونکہ ریکارڈ تعداد میں کیونکہ پہلی بار ایسا ریکارڈ یعنی وہاں پہ ریکارڈ قائم ہوا ہے کیونکہ اس بار کشمیر میں دوہزار انیس کے بعد کیونکہ اس سے پہلے جو آپ بلے رہے ہیں ایسا ایک بار پھر زیراسہ